یوگی سرکار نے آگرہ میٹرو کے جامہ مسجد کا نام بدل کر من کا میشور مندر میٹرو اسٹیشن رکھ دیا ہے جی ہاں آپ کو بتاتے چلے کہ جس میٹرو اسٹیشن کو جامہ مسجد کے نام سے جانا جاتا تھا اب یوگی سرکار نے اس میٹرو اسٹیشن کا نام من کا میشور مندر رکھ دیا ہے آپ خود ویڈیو کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یوپی کی یوگی سرکار نے آگرہ میٹرو کے جامہ مسجد میٹرو اسٹیشن کا نام بدل دیا گیا اب اسے من کا میشور مندر میٹرو اسٹیشن کے نام سے جانا جائے گا حالانکہ سی ایم یوگی نے پہلے ہی جولائی دوہزار تئیس میں اسٹیشن کے نام کو لے کر صاف یہ بات کہی تھی کہ اسے جامہ مسجد نہیں بلکہ من کا میشور میٹرو اسٹیشن کر دیا جائے گا اس خبر کو ہندوستان نے بھی اپنی ویب سائٹ پر شیئر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یوگی سرکار نے آگرہ کے جامہ مسجد میٹرو کا نام بدل دیا ہے اب اسے من کا میشور مندر میٹرو اسٹیشن کے نام سے جانا جائے گا یہاں اب اسٹیشن کے نام کی ہیڈنگ بھی لگا دی گئی ہے جیسے یہ خبر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو بہت سے لوگوں نے اس ویڈیو کے تعلق سے لکھا جس میں سے اشرف حسین نے بھی اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ آگرہ کی جامہ مسجد میٹرو اسٹیشن کا نام بدل کر من کا میشور میٹرو اسٹیشن کیا گیا تو برحال آپ سب نے دیکھا کہ کس طرح جامہ مسجد کے نام کو بدل کر من کا میشور مندر رکھ دیا گیا ہے اور ایسے ہی آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہے کیونکہ میں نے ٹرپن پہنا ہے تو آپ لوگ یہ بول رہے ہیں اگر میں نے ٹرپن نہ پہنا ہے تو آپ مجھے بولتے ہیں خالیستانی آپ پولیس کو بولیے آپ پولیس کو بولیے آپ میرے ریلیجن پر ہی بول سکتے ہیں آپ میرے ریلیجن پر ہی بول سکتے ہیں کیوں بولا خالیستانی انہوں نے بولا ابھی جو جائے نہیں آپ کے ریلیجن پر کس بولا کسی نے میرے ریلیجن پر کیوں بولا تو آپ سب خود ویڈیو کے اندر صاف سن سکتے ہیں کہ کس طرح پگڑی پہنے پولیس کرمیوں کو بھیڑنے خالستانی بولا ہے اور اسی وجہ سے وہاں پر ہنگامہ ہو گیا اور جیسے ہی یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو بہت سے لوگوں نے اس ویڈیو کے تعلق سے اپنے کمنٹز ظاہر کیے ہیں جس میں سے صدب آفرین نے لکھا ہے کہ ویڈیو میں صاف سنا جا سکتا ہے کہ پگڑی پہنے پولیس کرمی کو بھیڑ خالستانی بول رہی ہے شرمناک ہے یہ ممتہ بینر جی نے ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بجے پی کے انصار پگڑی پہننے والا ہر ویکت خالستانی ہے اور اسے ہی کنوار دانش علی نے بھی لکھا ہے کہ ٹوپی والے کو پاکستانی کہو گے اور پگڑی والے کو خالستانی ایسے دیش چلاو گے آئی پی ایس آفیسر جس پریس سنگھ کا اپمان دیش کے سمویدھان کے ساتھ گھنونا کھلوارے ہیں لوگوں کو باٹنے کا خیل بند کر دینا چاہیے ستہ کے گھمنڈ میں یہ متبولی ہے کہ دیش کی جنتہ کو سبق سکانا بھی آتا ہے تو بہرحال آپ سب نے اس پورے معاملے کو دیکھا ہے کہ کس طرح ایک پولیس کرمی کو جس نے اپنے سر پر پگڑی لگائی ہوئی تھی ان کو خالستانی بولا ہے اور جس کی وجہ سے وہاں پر ہنگام ہو گیا اس ویڈیو کے تعلق سے ہمیں کمنٹ بوکس میں اپنی رائے ضرور دیں